نعرے تکبیر حضرت محمد مصطفی حضرت امیر المومنین حضرت خلیفة المسیر خامد حضرت خلیفة المسیر خامد غلام حمد کی نعرات تکبیر غلام حمد کیجد جدسال سلانہ بنگل persönlich مجھو بگنے موسیقی تلاوت ذرول عالم صاحب موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون موسیقی وَلَا تَكُونُوا موسیقی موسیقی اولئك هم الفاسقون لَا يَسْتَوِي اصحاب النار وَاسْحابُ الْجَنَّةِ اَسْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَغَائِزُونَ موسیقی 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 لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ موسیقی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادته والرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار السلام المتكبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المسور له الاسماء الحسنى يُسَبِّح لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْ وَهُوَ الْعَزِيز لَهُ حَكِيم مَا 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 پَرَ مَا مَا پَرَ مَا مَا تارا چندتا بھاب نہ کرے تینی اللہ جنے چھارا آرکن اوپاشنار جگن ہوئے تینی او دریشش او دریشش سمپرکے گئے تو تینی پروم کورونا موئے او جاچی تو اشیم دان کاری او بار بار کریپا کاری تینی اللہ تینے چھارا آرکن اوپاشنار جگن ہوئے تینی او دھیپو تی او دھیپو بیتر شانتی داتا نیرہ پتہ داتا رکھا کورتا محا پرکرم شالی پروتی بیدھا انکاری او اوچھ مرزا دوان تارا جا شوری کورے آلہ اے تھکے پوبیتر تینی آلہ جنے سریشتی کورتا سریشتیر شوچنار کاری او جدھا جوتو آکریتی داتا شب شندر نامتاری آکاش شمحہ او پریتی بیتے جائی آچے شبی تینار پوبیتر تا محیمہ گھوشنار کورتا آرتینی محاپورا کرم شالی اوپورا کرم پروگرم میں تاہید علم صاحب نظم سلام علیکم کلام سیدنا حضرت مسیح موت علیہ السلام وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر ایک دوسرے سے بہتر لیکن خدا بہتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدرو دجا یہی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ تاج مرسلی ہے اس کی سنا یہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی غلام احمد کی غلام احمد کی وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ جس نے حق دکھایا وہ محالکہ یہی ہے وہ جس نے حق دکھایا وہ محالکہ یہی ہے وہ پیشوہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے شاہد ہے شاہد ہے شاہد ہے شاہد ہے شاہد ہے جس Parents جس ٹھٹ ۗ ۱ ۲ ۘ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ تینی یاکھن دھرمیوجوکتر بادشا اور تینی پرسندر مکوٹ تینی پوبریتر اور تینی پروم بیششت ایٹی تار شتی کار پشنش امی شئی نوریر جنو نبیدیتو امی تار پیمی بیبھور شبکیچو تینی امار گرودتوئی باکھی اور ایٹی چورانتو کثا هے آلہ تومی شاکھیجے امرا شبکیچو تار انکارنے لاب کوریچے تینی جنی شتی دیکھئے چن شاپورف آدھا تک شندر جا آدھار تینی سلامتا مارے تکبیر مارے تکبیر حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت خلیفت المسیر خامس اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات اسلام علیکم رحمت اللہ جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات وَأَشْهَدُ عَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولًا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ عَبْدُ وَاِيَّاكَ نُسْطِعِينَ اِهْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطُ الَّذِينَ عَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْظَالِينَ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کا جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آج اللہ تعالیٰ کو پارک کرتائے احمدیہ مسلم جماعت بنگلہ دیشیر جلسہ سالانہ شمط تحچے یہ جلسہ کیا ہے؟ یقیناً مقررین نے اور شاید افتاہ کرنے والے نے آپ کو بتایا ہوگا ایک جلسہ کی بہت طرح اپنے در کے سپوسٹر کو رہے بولے تھا؟ بلکہ ہر سال ہی بتایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا جلسوں کے انعقاد کا مقصد کوئی دنیا بھی مقصد نہیں تھا؟ بلکہ اپنی جماعت کے افراد کے تقویٰ کے میار کو انچا کرنا مقصد تھا؟ انہیں اس بات کی تربیت دینا تھا کہ خدا تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی طرف ایک حقیقی مومن بن کر کوشی کرو اور توجہ دو افراد جماعت کو اس بات کی طرف توجہ دلانا اور پھر وہ میار حاصل کرنا تھا جن سے ہم اپنے بھائیوں کے حق بہترین رنگ میں ادا کر سکیں اپنی علمی اور عملی اور رہانی تربیت کر کے انسانیت کو خدا واحد کے در پر لانے کی اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنا تھا؟ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیطر رحمت کے مقام سے دنیا کو آشنا کروا کر آپ کی غلامی میں دنیا کو لانے کی منصوبہ بندی کرنا تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجی بیپوک رحمت شمدر روئے چھے شمدر 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 کے تادر کے شوچتان کرے اور وہی تو کرے تاکہ تادر کے آلال دربارے اپستید کرا ایٹی ہو لئے جلسہ رو دیشو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں گے یہ روپور پورو پوری شتو بھاگ پروتشتیت ہوئے جہاں نے اپنا را اپنا دیر پوریویش کے شمدر کرو بین آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بھی اور غیر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو نہیں سمجھتے آج کے آمرا ایٹی دیکھتی یہ آپن حقبہ پور کیوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشو محان مرجدہ شمپور کے شوچتان نوئے اپنوں کے غلط عمل نے غیر مسلمے کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی غلط تصویر دکھائی ہے جس سے مخالفین اسلام کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کا جن کو موقع ملا ہے بلکہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کا جن کو موقع ملا ہے بلکہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہغودگی کی انتہا تک بڑھ جانے کا موقع ملا ہے بلکہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پویت روشتان شمپور کے اپولا پر کھتری طرح شکل شمع چھاری ہے اچھے اور ایشو جوگ ایرہ دیچھے اس صورتحال میں احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ ہر حلقے اور ہر طبقے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پرچار کریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھائیں دنیا کو بتائیں کہ ہمارا آقا تو رحمت للعالمین تھا وہ تو دنیا کو وہ تعلیم دینے آیا تھا جس نے مردوں کو زندہ کرنا تھا نہ کہ زندوں کی بلا وجہ گردنے روڑانا وہ تو اس خدا کی طرح سے آخری اور کامل شریعت لے کر آیا تھا جو خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے جلووں کو ہمیں ہر وقت دکھاتی ہے تینی تو شہی خدا پاکھو تھے کہ ایسے چھن جنہی خدا رحمانیت کے اللہ تعالیٰ رحمانیت بوئی شیسٹر بکاش پروتیٹی کھون پروتیٹی مہوٹ تو آمادر کے دیکھاتھن وہ تو ہمیں اس خدا کا پتہ دینے آیا تھا جس نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ وہ رحمتی وسیعت کل لشے تینی تو آمادر کے شہی خدا شمپر کو وہی تو کرتے ہیں جنہی قرآن شریف پہ شویوں گے گھوشنا کرے تھے جو رحمتی وسیعت کل لشے اور تھاٹ آمار رحمت شب کی چھو کے پوری بیشتن کرے رہے تھے یعنی اور میری رحمت وہ ہے جو ہر چیز پر جاری ہے اور تھاٹ آمار رحمت شب کی چھو کے پوری بیشتن کرے رہے تھے گھیرے رہے تھے جو رحمان اور رحیم خدا ہے پس سر احمدی یہ اعلان کرے دنیا کو بتائے کہ اے اسلام کو غلط رانگ میں پیش کرنے والوں شترانگ پر تک آہمدیر پریتھیوی کے پریتھیوی باشی کے ایٹی اوہ ہی تو کورا ہو چھے جہے شہی شکل بیکتی رہا ہے اسلام کے بھرانتو روپے بھرانتو چہرار شاتھے اسلام کے پریتھیوی کے پریتھیوی شامنے تو لے دھوڑ چھو اور دنیا کو یہ تاثر دینے والو کہ اسلام شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے اور جارہ پریتھیوی کے اے دھارونا دیچھو جہے اسلام پریتھیوی کے اوگروتار باشو انتراش بادر شکھا دیئے تھا اور اے اسلام کے خلاف ولد تاثر قائم کرنے والو ہے جارہ اسلام شمپور کے بھرانتو دھارونا نجدر ریدو اس تھان دیچھو کہ اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے تمہارا مانے کورو جے اسلام ایکٹیو گروپ ہوں تھی دھارو مو آؤ ہم تمہیں اسلام کی خوبصور تعلیم کا حسن دکھائیں ہاشو عمرت و مادر کے اسلام شکھار شندر جو دیکھا چھے آؤ ہم تمہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے درد میں افنا ہونے کے نظارے دکھائیں آشو عمرت و مادر کے شیئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھائی جنہی مانو بطار بیدونائی بیگولی تو ہوتن یہ کام آج صرف احمدی کر سکتا ہے ایک آج آج کے کیبول آحمد رہی کرتے پڑے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آشقِ صادق کو مانا ہے جس نے اسلام کی تعلیم کی حقیقت زمانے کے امام سے سیکھی ہے پس حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے حقیقی پیراؤ اور آپ کے دستراست بننے کے لیے جو کچھ جلسے کے دنوں میں سیکھا ہے اس کو بھی جذب کر کے اپنے عمل میں ڈھالیں اور پھر مستقل اپنے علم و عمل کی استعدادوں کو بڑھاتے بھی رہیں اپنی اس خوشکسمتی پر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح معاود اور مہدی معاود کو ماننے کی توفیق دی اس کی حق ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے احمدی ہونے کے مقصد کو پہچانے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام اس لیے احمدی رکھا کہ یہ دور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نام احمد کے اظہار کا دور ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام تار جماعتر نام جے احمدی جماعتر ایخیت سن تار ادش حلو اے جوک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے جمالی بوششت احمد روئے تھے تار بوہر پروکشر جوک اس زمانے میں مذہبی جنگیں اسلام پر ٹھونسی نہیں جا رہی ہیں اس لیے اس دور میں احمد کے نام کا جلوہ ہونا ضروری ہے تائی اے جوگے احمد نامیر بیکاش گھٹر کو تھا اور تات محمد اسلامیر جے شندر جردیکشتی پروکاش پاہور کو تھا اللہ حرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے جہاد کی اسلام نے اس وقت اجازت دی جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی گئی ترباری جہاد ارونموت اسلام تکھون دیئے تھے یہ موجودہ دور اس جہاد کا دور ہے جس میں میڈیا کو استعمال کر کے ہم نے اسلام کی خوبصورتی اور حسن سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے ایٹی شہی جہاد ارجوب جہاں پروچار مادہم کے باب میڈیا کے کاجے لگئے بے بہار کرے آمادر کے اسلام شندر جو پریتھویر شامنے تولے دھوڑتے ہوئے کیونکہ یہی وہ اتحار ہے جو اسلام کے خلاف آج کل استعمال ہو رہا ہے پس نہ کوئی دہشتگرد تنظیم اس زمانے میں اسلام کی خدمت کا حق ادا کر سکتی ہے شدران کنو شنطراشی شنگٹھن کنو شنطراشی شنگٹھن اے جو گئے اسلامیر خدمت با شہوا کرتے پار پینا نہ ہی کوئی مسلمان حکومت اس سوچ کے ساتھ میدان میں آکر کامیاب ہو سکتی ہے کہ ہم نے زبردستی اسلام لاغو کرنا ہے پس یہ دور اللہ تعالیٰ کے بعدوں کے مطابق احمد کا جمالی دور ہے اور جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے احمد بنا کر بھیجا ہے اور جاکے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے داشت تے احمد ہی شبے اے جو کے پاتھی ہے تھن اس نے ہی اسلام کو دوسرے عدیان پر غالب کرنا ہے اسلام کے اپرا پور با انہوں نے دھرمی روپور جوی جکتا کرار کاج تاری پس اپنی اس خوش قسمتی سے زیادہ سے زیادہ فیض اٹھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشقِ صادق اور غلامِ صادق سے جوڑ دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اپنا دیر کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیت اپران اے پریمیکیر شاہ تھے شمپرک تو اے بانگ شمک سلسٹ کو رہ چھن اور اس فیض اس کا فیض اس وقت اٹھا سکتے ہیں اور ایک اللہ نے بھاگی اپنے راکے بول تکھنی ہوتے پارے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی اور بسر کرنے کی کوشش کریں گے جہن بجودی عمرہ آمادر جیبون کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشیخہ اب انکتار دیکھ نردشنہ انو شارے پوری چالی تکوری حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق جہن بجودی عمرہ آمادر جیبون کے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے ہمیں حقیقی احمدی مسلمان بنانے کے لیے بے شمار نصائف فرمائی ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام آمادر کے شتکار مسلمان بنانا اور جنو اگری تو نصیحت اب انکتار دیکھ نردشنہ دیئے گئے جن پر عمل جہاں ہماری زندگیوں میں پاک تبدیلی لانے کا باعث ہوگا وہاں دنیا میں انقلاب لانے کا بھی موجب بنے گا دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم بتانے کا باعث بنے گا آپ نے اپنی جماعت کو نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا خدا تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور خائے وہ خاصر ہو گیا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اس لیے اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے تائے مانوش کے بوچھتے ہوئے کہ تذکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے تائے مانوش کے بوچھتے ہوئے جہے اتشدھی بولتے کی بوچھائے سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کو پورا کرنے کے واسطے ہمہ تن تیار رہنا چاہیے اور اس تیاری کی شرط آپ نے یہ بتائی کہ جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں واہدہ ہو لا شریک سمجھتا ہے ایسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بغس حسد اور کینا نہیں رکھنا چاہیے اور دوسروں کی غیبت سے بلکل الگ ہو جانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا بھی حق دا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نہیں بنتے جس طرح بننا چاہیے اور نہ ہی مخلوق کے حق دا کرتے ہو ہم جائزہ لیں تو صاف پتا چل جاتا ہے کہ یہ بلکل حق ہے جہاں کسی کا ذاتی مفاد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیشے چھوڑ دیتا ہے جہاں نہیں کرو بیکتی شاٹھ تھیر پروشنو آشے شے اللہ تعالیٰ کے حقوق پیشے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ جو ادھی کارا چھے شے ٹھیکے شے او بھگا کرے اوپیکھا کرے اوپدو دولی تو کرے اور بندوں کے حقوق بھی پیشے چلے جاتے ہیں اور بندار ادھی کارے بے پارے ہو آدو دریشتی دینا آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حکارت سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں بغص اور کینا رکھتے ہیں لیکن خدا فرماتا ہے تم ایک وجود بن جاؤ جب تم ایک وجود بن جاؤ گے تب کہہ سکیں گے تم نے اپنے نفسوں کا تذکیہ کر لیا ہے جو دی تم ایک دہر مت ہوئے جاؤ تاہو لئی ایٹی بولا جاوے جے تم ایک اتشدھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا پس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان کر نہ صرف اپنی اصلاح کا اہد کیا ہے بلکہ دنیا کی بھی اصلاح کرنے اور اسے اسلام کی حقیقی تعلیم پہنچانے کا اہد کیا ہے اگر ہم اپنے املوں کو تعلیم کو مطابق نہیں ڈھالیں گے اگر اپنا تذکیہ نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا دے سکتے ہیں ہم اپنے اہد تو پورے نہیں کر رہے تو دوسروں کو کس موں سے کہیں گے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پہ عمل کرو اگر ہمارے دل کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوں گے تو ہمارے کام میں برکت کس طرح پڑے گی پس ہر اہمدی چاہے وہ اودے دار ہے یا ایک فردے جماعت ہے تائی پرتک اہمدی چھے کنو پدادھی کاری ہوک اہدادار ہوک با جماعتر شادہران شدوش ہوک آپ اس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھائے ہم نہ کوئی سیاسی جماعت ہیں نہ ہمارے کسی دنیا بھی اس وقت حکومت کو حاصل کرنا مقاصد ہیں دنیا داروں کی طرح ہم نہیں کہ وقت آنے پر دوسروں کو جھوک کر سلام بھی کر لیں اور اس کا جھوٹا عزت و احترام بھی کر لیں اور جب وقت گر جائے تو ہم تمام اخلاق کو بھول جائیں ہم اس زمانے میں مسیح ماؤد کی وہ جماعت ہیں جس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اہد کیا ہے بس ہمیں اس حقیقی تذکیہ نفس کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ سے بھی ملا دے اور اس کی مخلوق کا بھی حق دا کرنے والا بنا دے اگر یہ نہیں تو پھر ہم اپنے وعدے اور اہد میں جھوٹے ہوں گے دنیا کا اصلاح کرنے کا ہمارا دعوی جھوٹا ہوگا اور اس طرح ہم دنیا داروں کی مخالفتوں کا بھی نشانہ بن رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراض کی بھی مول لے رہے ہوں گے پس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے اس میار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ہمارے لئے مقرر فرمایا ہے اور اس میار کے بارے میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی ان میں سے ہر ایک زکی نفس تھا ہر ایک نے اپنی جان کو دین پر قربان کر دیا ہوا تھا تا دیر پروتی کئی نیجیر پران کے دھار میر جننا اچھوار کو کورے رہے چھلن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو منافقانہ رنگ رکھتا ہو تا دیر ایک جنو ایمان چھلن نا جار کورمو ایم کاثار ماجھے کونو پرکار بیروت چھلو سب کے سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے تھے تا دیر ایک ست بھاگ اللہ ایمان ادھیکار پردان کری چھلن سو یاد رکھو اس جماعت کو بھی خدا تعالی انہی کے نمونے پر چلانا چاہتا ہے شتران تمہا شرون ریکھو ای جماعت کے واللہ تا دیر پودان کے پوری چالی تو کٹتے چاہتا آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے پس یہ بات ہر احمدی کو سامنے رکھنی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کو ہم نے اسلام کی حقیقت سے آشکار کرنا ہے اس زمانے میں جبکہ بعض مسلمان گروہوں کے عمل سے دنیا اسلام کو تضحیق کا نشانہ بنا رہی ہے اسلام کے خلاف جگہ جگہ پریس اور میڈیا بہودہ باتیں اڑا رہا ہے ہم نے مسیح محمدی کے نمائندے کے طور پر پیار اور محبت کے پیغام کو پھیلا کر اسلام کے خلاف بولنے والوں کے موں بند کرنے ہیں اپنے ہم وطنوں کو بھی بتائیں اگر تم اسلام کے خدمت کرنا چاہتے ہو تو نفرتوں کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کے پیغام پھیلاو نہ صرف پیغام کو پھیلاو بلکہ ایک دوسرے سے محبت کا عملی اظہار کرو شدھو بانی با شکھار پرچار کر لے چول بے نا برن پرشکور پرتی تمرا بھالو باشا پردوشنو کرو گزشتہ دینوں آپ کے ہاں بلکہ کئی دنوں سے ہو رہا ہے بسوں پر حملے ہو رہے ہیں ایک جگہ حملہ ہوا اور کئی لوگوں کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا بیشکی شدین تھے کہ اپنا دیر دیشے باسے آکرومون کر رہا ہو چھے حملہ کر رہا ہو چھے بینا کرونے نیری ہو مانوش کے ہوتا کر رہا ہو چھے بامارا جیتے ہو چھے یہ ایسا ظلم ہے جس کی ایک مسلمان سے توکو نہیں کی جا سکتی یہ ظلم اج کل وہاں کئی جگہ ہو رہے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ ایک مسلمان در کے بینا کرونے ہوتا کر رہا ہو چھے یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سا طریق ہے اٹھیک اتھیک اتھیک اسلام اور اٹھیک کیموں نہ چلو اپنے حقوق لینے کا پس یہ اپنے حقوق لینے کا بلکل غلط طریق ہے جس کی اسلام سختی سے منہ ہی کرتا ہے جہے تو اٹھیک اوڈھیکار آدائر بھانتو ایکٹی ری تھی تائی اسلام اٹھیک کوٹھور بھاوے بارن کر رہے ہیں منہ آچرون کر رہا تھے کے ہمارے آقا و متا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے امن پسند انسان محفوظ رہے ہیں مسلمان سے جھا ہاتھ اے بھم جیب بھے تھے کے شانتی پریو مسلمان نیرا پود تھے کے مارے تقبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ مارے تقبیر محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بلکہ ایک جگہ مزید کھولا کہ تمام انسان محفوظ رہے ہیں لیکن اس کے باراکس دوسرے انسان تو ایک طرف رہے مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں پس بسوں پر حملے یا کسی بھی قسم کا ظلم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے پس یہ آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہم قوموں کو اس ظلم اور بربریت سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے ہم قوموں کو حق پیدا کر رہے ہوں گے اور حقیقی رنگ میں اسلام کی تعلیم پھیلانے اور غیر مسلموں کے دماغوں سے اسلام کے خلاف غلط باتوں کو نکالنے کا بھی حق ادا کر رہے ہوں گے یہ تو ایک طریق ہے اور ایک قسم کا حق ہے جو آپ نے دوسروں کا ادا کرنے ہیں اس کے علاوہ بے شمار اور حقوق ہیں جو ایک حقیقی مسلمان کے ذمہ ہیں اور جن کا ادا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے اور سب سے بڑھ کر احمدی مسلمان پر فرض ہے کہ اس نے زمانے کے امام کو مان کر یہ اہد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کروں گا پس ان حقوق کی تلاش کر کے انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں کہ جب آپ یہ حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پائیں گے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بھی بنیں گے ایک جگہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد کا ہی ہے کیونکہ ہر وقت اس کا ماملہ پڑتا ہے کیونکہ ہر وقت اس کا ماملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ اپتلاس سامنے رہتا ہے پس اس مرحلے پر بہت ہی حشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو باز لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تقریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جاوے دشمن کی تقریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جاوے پھر وہ اس فکر میں پڑ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پرواہ نہیں کرتے اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تحمد اس پر لگاتے ہیں افتراہ کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس کدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی پھر حضرت مسیح مولی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کی نا توضی کی عادت کو بلکل ترک کر دو اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے لیکن اگر تم خدا ہی سے کدھا تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں اس کے خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا مخلوق کی دشمن اسے انسان بچ سکتا ہے لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے تمہارا طریق امبیاء علیہ مسلم کا طریق ہو خدا تعالیٰ کا منشاہ یہی ہے کہ ذاتی آدھا کوئی نہ ہو پس تمام ذاتی دشمنیوں کو بھلا دو آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں یہ امور ہیں جو تسکیہ نفس سے متعلق ہیں کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ واجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا کے لئے لڑتے تھے آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اس نے جھٹ حضرت علی کے موں پر تھوک دیا آپ فوراں اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا تعالی کے لئے تیرے ساتھ لڑتا تھا لیکن اب جبکہ تُو نے میرے موں پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے پس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لئے تمہیں قتل کروں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اگر نفسانی لالچ اور اغراز کے لئے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالی کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی پس ہماری اگر کوئی دشمنی یا مخالفت ہے تو صرف خدا تعالی کی خاطر ہونی چاہیے نہ کسی ذات کی وجہ سے نہ کسی اور سیاسی مقاصد کی وجہ سے اللہ تعالی کرے کہ ہم سب حقوق لئے بات کی ادائیگی کے ان مائیاروں کو حاصل کرتے ہوئے خدا تعالی کی رضا کو بھی حاصل کرنے والے ہوں اور دنیا میں خدا تعالی کی حکومت قائم کرنے کے لئے اللہ تعالی کے حق پی ادا کرنے والے ہوں اور اس بات کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے اور اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے حضرت مسیح مہود الاسلام کو بھیجا ہے اور اپنے فضل سے ہمیں آپ کے پیغام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ایکن تو نیج انو گروہے امادر کے تارکو تھا اے بانی گروہوں نے توفیق دیا چھن دنیا میں حقیقی ام اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب خدا تعالی کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق دونوں قسم کے حقوق ادا کیے جائیں اس کے بغیر دنیا میں امن کی کوئی زمانت نہیں ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا حاصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور یہی حوصلہ ہے جو ہمیں ہر کان خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے والا بنائے گا اور یہی حاصلہ ہے جو ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے گا اور یہی حاصلہ ہے جو ہمیں دنیا میں امن قائم کرنے والا بنائے گا اور یہی حاصلہ ہے جسے دنیا میں حقوقی امن قائم ہو سکتا ہے اور یہی حاصلہ ہے جسے دنیا میں حقوقی امن قائم ہو سکتا ہے ورنہ دنیا میں امن کی کوئی زمانت نہیں ہے اللہ تعالی ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ شکل آحمدی کے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی حقوق ادا کرنے والا بنائے خدا اے بانگتار باندہ دیر اوڈھیکار پردان کری کرن یہ جلسہ آپ لوگوں کی حالتوں میں پاک دلیاں پیدا کرنے والا ہو یہ جلسہ اپنا دیر ماجھے پویتر و پوریورتن آنان کری ہوک اب ہم دعا کریں گے جہاں اپنے لئے دعا کریں وہاں اپنے ملک کے لئے بھی دعا کریں ایک ہونہ امرا دعا کرو جہاں نے نجدر جنہ دعا کرو بین شہاں نے اپنا در دیشر جنہ دعا کرو خدا تعالیٰ اسے ہر قسم کی فتنہ اور فساد سے بچائے خدا تعالیٰ یہ دیش کے شکول پروکاریر فتنہ فساد بانگ نویرے جو تھی کے رکھا کرو جیسا کہ میں نے کہا آج کل آپ بھی ان فتنہ اور فسادوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیڈروں اور مفات پرست ناصر کو اکل اور سمجھ عطا فرمائے مسلمان امہ کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے بھی اکل دے اور بہت سے مسلمان ممالک میں جو فساد برپا ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم فرمائے دنیا کے عمومی امن کے لیے بھی بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے اس خوفناک تبائی سے بچائے جس کی طرف یہ بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے لے کر جائے اور ہمیشہ اپنی حفاظت اور مان میں رکھے اور ملک کی ترقی میں آپ ہمیشہ مصبت کردار ادا کرنے والے ہوں اور دیشیوں انہوں تیر خیطریں اپنے را سب سمائے ایتی بات چک بھومی کا رکھ بینیٹی امر آشا دعا کر لیں موسیقی 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 یا ربی صلی علی نبی کا دائمًا فی ہا زید دنیا و باس انسانی یا ربی صلی علی نبی کا دائمًا فی ہا زید دنیا و باس انسانی السلام علیکم لاغ پا تیر شاہ تو بوچھو پار ہوئی آجائی کانڈائی مزنی مممہ کورے ہائے رہائی تھیلا خو تیر شاہ تو بوچھو بار ہوئی آجائی کانڈائی ہن مسلیم ممہ کورے ہائے رہائی کانڈائی ہن مسلیم ممہ کورے ہائے رہائی اما دیر دیشت آئے شیدین کبے مانوش احمدیات بوچھو شاہ تو بی جب کانڈائی کانڈائی مزنی ممہ ایک ست دوش بچو راگے مہدی بولے چھے نئی بھبے بانگالر دل جوئی حبے تومار چرونے پورنو حبے شہی دن کبے شہی دن کبے بیشو جاتی لے محان ایمام جانائی تمہیں ہجار سلام پروش پیتے دوش ہات بڑھا لام تمہار چھوائی ری دوی بھری بے شہی دن کبے شہی دن کبے شہی دن کبے موسیقی 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 حضرت مشلور تمہار پوند چارن دوٹی ای ماتی تیرا خو جو دی تمہار پوند چارن دوٹی ای ماتی تیرا خو جو دی شیئی چارنے لٹی اے دے بو شیئی چارنے لٹی اے دے بو آمار جیبان کانی تمہیں آمار کانیر پیلو جانی بندو جانی تمہیں آمار کانیر پیلو جانی بندو جانی مورنو کرو مورنو کرو آمار دی دای کانی مورنو کرو TP رہی ہے بیرات ہے محان ہے ان انتو یوشین ہے بیرات ہے محان ہے ان انتو یوشین یا رب سلی علی نبیك دائمًا فی حازی الدنیا و باسم سانی قوم رأوك و امت قد اکبیرات مینگ دالی کلب در اللہ دی اسبانی ایک ٹی جاتی تمہار شانگ سپورشے شام مانی تو ہوئے چھے آر اے پونڈو چاندرشو شانگ با دیا ہوئے چھے جا ایک ٹی جامات کے بیبھور کھوڑے چھے یبکونا من ذکر الجمال سباباتن و تعلوم مل لاؤع دل ہجرانی ایک ٹی که تارا تمہار شاندر جوکے شڑون کڑے تار آکوشو نے کادے او نو دیکے بیرہو جالائے او بیچھے د بیدونائے تا دیر او سرو جھڑے آما دیر شکتو آما دیر نو بی آما دیر شکتی آما دیر نو بی او بیتروں قرآنی بلے آل عالم تینہ کال عالا کھلو کی لازم مومین دیرہ دورشو تمہاری چو ریتروں تائی تو ہوتے چائی تمہار بیتروں تمہیں چھیلے آچو ٹھاک بے چیروں دن تمہاری جنو دھالونی روگی تمہاری جنو دھالونی روگی اس نورانی چہرے کو دیکھ کر دل میں ملنے کی چاہ جاگی ملاقات کی دن دور نہیں یہ خواہش پوری ہوگی آخر میں بس یہی ہے کہنا تمہیں دیکھ کر نکلے دل سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا پیارے آقا سو سلام ہے تجھ پر ہمارے آقا پیارے آقا سو سلام ہے تجھ پر خواب دیکھتے ہیں ہم آ گیا ہے تو یہاں سرزمین بنگلہ دیش بھی رونک سے پر ہوا تیری قدم قدم پہ ہوں گے ہچھاور ہماری جا ادا کریں گے نفل ہم اور خدا سے شکریہ خوش آمدید شہن شاک خوش آمدید ہمارے گھر خوش آمدید شہن شاک خوش آمدید ہمارے گھر ہمارے آقا پیارے آقا سو سلام ہے تجھ پر ہمارے آقا پیارے آقا سو سلام ہے تجھ پر ہم دو سنا اسے کو جو ذات جاب دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی تیرا یہ سب کلم ہے تو رحمتِ اکم ہے کیوں کر ہو حمد تیری پب طاقتِ کلم ہے تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک کہ دم میں دم ہے یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی عرانی ہماروں بشونا مو نیرو شادوں نا تومائے حضور اگ بر دکھتے چائے تومائے حضور اگ بر دکھتے چائے تومائے حضور اگ بر دکھتے چائے میرے حضور حضرت مصرور زندہ باد میرے حضور حضرت مصرور زندہ باد مانگو دے شے تمہیں ایک بارے شے دھنڈو کڑو گو آمائی دھنڈو کڑو گو آمائی حضور دھنڈو کڑو گو آمائی حکے نے کیا ہے آپ کو مامور زندہ باد میرے حضور حضرت مصرور زندہ باد تمہیں حضور ایک بار چھوئیتے چاہی دین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نتلوار ہے ساتھ پوجوں کی کوئی نیلغار ہے ابن منصور کی ایک للکار ہے جنگ کا توہید کا بجائیں گے ہم مرچمی دین احمد دھرائیں گے ہم اسلام احمدیت ایک ہون شاکت شاکت تیر نظم پوری بیشت شاکت تمہیں سن لے آرام بھکر شاکت تمہیں سن لے آرام بھکر رسول کریم روف رہیم سیراج منیل محمد اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد رحمت اللہ علی محمد اول العابدین خاتم النبی محمد صلی اللہ علی محمد مسرور مسرور یا مسرور 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 یا مسرور مسرور اینی ماں کا یا مسرور برکت خلافتیر مبرک جہراتیر مبرک جہراتیر مسرور 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 نبیت خلافتیر مسرور سرنا جیسا مسرور سرنا مسرور مسرور شماحی شماحین دویا تے امرا پیچھی ٹھائی کھولی پار چایا تے باکی جتو موسلم آج شارا دنیا آئی پتو آر جھولا ہاتے بھانگا توری بے جائی باکی جتو موسلم آج شارا دنیا آئی پتو آر جھولا ہاتے بھانگا توری بے جائی موسرور موسرور یا موسرور انی ماں کا یا موسرور شاید اللہ اللہ حاضری بنگلہ دیش کی اس وقت تھی بلکہ چار ہزار ایک سو اکاون وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ سفر کرنا مشکل تھا اس صفحہ اور یہاں ہیں تین ہزار دو سو پنتالیس نماز کونہ ایک مجھے پڑھنے ساڑھے بارہ مجھے نماز پڑھنے کی نمازیں پڑھنے کی موسرور کتنے لوگ بار سے آئے ہیں لندن سے بار سے کینڈا کینڈا والے زیادہ نہیں رہنے پڑھنے اچھا ٹھیک ہے بارہ ساڑھے بارہ مجھے آجائیں مسجد میں نماز کے لئے اس کے بعد کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی اللہ موسیقی کی انا رے انتاقبی؟ ماتر شریبا تول مسیان خامش جلسل سالانا بانگلades جلسل سالانا بانگلades نارے انتاقبی؟ نارے انتاقبی؟ نارے انتاقبی؟ annihilation